جب غار سور کے موں کے آگے رکھا حضور نے فرمایا صدیق کیا بات ہے عرض کی حضور آگے خطرہ ہے آپ ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں خدا کی قسم ساتھی ہو تو ایسا ہو ساتھی ہو تو ساتھ ہو تو یار ہو تو یاری ہو تو محب ہو تو عاشق ہو تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا عرض کی آقا آگے خطرہ ہے آپ ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں شیدیق اکبر غار میں گئے غار کو صاف کیا اپنے سر کا امامہ اتار کے سب جگہ پر رکھ دیا ایک سراخ بچا اس پہ اپنی ایڈی رکھ دی حضور سے عرض کی آقا آجائیے حضور اندر تشریف لائے میرے کریم آقا نے اپنا سر اقدس شیدیق کی گود میں رکھا حضور آرہاں فرما رہے ہیں ادھر سے سانپ آگیا وہ بھی عاشق تھا کہتے ہیں بڑی دیر کا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا چھپ کے بیٹھا تھا کہ شاید یار ملے اجمینو اچھے اچھے اتسراہوں وہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ یہاں حضور آئیں گے اب وہ بھی آگیا اب سانپ آگیا شیدیق اکبر نے ایڈی رکھی ہے رستیں سارے بند کی ہیں سانپ دس رہا ہے شیدیق ہنس رہا ہے سانپ نے کہا میں بھی دیکھوں گا شیدیق نے کہا نہیں میں ہی دیکھوں گا سانپ نے کہا میں بھی دیکھوں گا شیدیق نے کہا نہیں میں ہی دیکھوں گا اس نے کہا میں بھی عاشق ہوں شیدیق نے کہا نہ ساری دنیا سے چھپا کے اسی لیے تو لایا ہوں ایک میں ہوں ایک یار ہے تیسرا کوئی میں آنے نہیں دوں گا اسی لیے تو رب نے قرآن نازل کیا سانی یس نہیں نہیں اس ہما پھل غار رب نے بھی کہہ دیا غار میں دو ہی تھے دو ہی تھے ادھر سانپ ہے سانپ ڈس رہا ہے شیدیق ہنس رہا ہے اللہ اکبر سانپ کہتا ہے عقل بھی آگئی یہ عقل اور عشق ہر جگہ تھی ہے عقل بھی آگئی عشق بھی آگیا عقل نے کہا شیدیق ایڈی ہٹا جان بچا عشق نے کہا نانا ایڈی دبا دنگ پہ دنگ کھا عقل نے کہا شیدیق ایڈی دبائے گا تو سانپ ڈسائے گا سانپ ڈسائے گا تو تُو مر جائے گا عشق نے کہا شیدیق نہیں ایڈی دبا ایڈی دبائے گا تو سانپ ڈسائے گا سانپ ڈسائے گا تو زہر چڑ جائے گا زہر چڑ جائے گا تو تُو مر جائے گا جب یار کے نام پہ مر جائے گا پھر تر جائے گا عقل کہتی ہے جان بچا عشق کہتا نہیں ایڈی دبا کر رکھ ادھر سانپ ڈس رہا ہے ادھر شدیق حضرہ ہاں ہے حضراتِ زیوکار ایک ہے عقل ایک ہے عشق شدیق اکبر نے یہ بات بتا دی جان جاتی ہے تو چاہے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے حضور آرام فرما ہے وَا شدیق تیرے عشق پہ قربان جاؤں عاشق کیسا ہے شدیق کا عشق کیسا ہے رب زلجلال کی قسم آؤ جرا شدیق کا عشقت کو دیکھو اس شدیق کی محبت تو دیکھو عاشق عاشق ہر کوئی کہندہ عاشق پڑندہ مار گئے زہر پہ اللہ کوئی نہیں پیندہ عاشق پیندہ پڑھ گئے حضور بس میں حضراتِ زیوکار میں بس آخری بات کہہ رہا ہوں آخری جملے ہیں ان پر توجہ کرنا حضراتِ زیوکار آؤ حضرہ میں یہ بات بتا دوں ہم جو اہلِ سنت والجماعت ہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد عشق مصطفیٰ پر ہے عشق سے بولو اشق سے بولو او بولو بول دو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہمارے عقیدے کی بنیاد دنیا کے اندر بڑے مذہب ہیں بڑے فرقے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی فرقی ہیں بڑے گروہ ہیں بڑے دھرم ہیں بڑے مذہب ہیں بڑے فرقے بڑے جماعتیں ہیں لیکن خدا کی قسم کسی کے عقیدے کی بنیاد اکل پر دلیل پر استلال پر اتراز پر شرارت پر شکاوت پر حسد پر بغض پر لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد نہ محض اکل پر نہ محض استدلال پر نہ شرارت پر نہ شکاوت پر نہ حسد پر نہ بغض پر ہمارے عقیدے کی بنیاد عشق مصطفیٰ پر عشق ہمارا ایمان ہے عشق ہماری جان ہے عشق ہمارا ساتھی ہے عشق ہماری دولت ہے عشق ہماری سروت ہے عشق ہماری حیبت ہے عشق ہماری شوقت ہے عشق ہمارا نیم و شمیم کا ساتھی ہے عشق ہمارا مسجد و محراب کا ساتھی ہے ہم عشق کے ساتھی ہیں عشق ہمارا ساتھی ہے ہم عشق کے بندے ہیں حضرات زیوہ قر ہمارا عقیدہ عشق ہمارا پیغام عشق ہماری دعوت عشق ہے عشق ہمارا دستور ہے عشق ہمارا لاح عمل ہے عشق ہمارا نظریہ ہے عشق ہمارا پیغام ہے ہم اہل سنت والجواب گلی گلی نگر نگر کریا کریا عشق مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں ہمارا پیغام عشق مصطفیٰ کا ہے ہماری دعوت عشق مصطفیٰ کی ہے ہمارا منشور عشق مصطفیٰ کی ہے ہم عشق والے ہیں عشق ہمارا ہے کیونکہ عشق ہمارا دین ہے عشق ہمارا ایمان ہے عشق ہمارا ساتھی ہے ہم عشق ساتھی ہیں کیونکہ ایک جگ نشانہ عشق دا کارکر فسانہ عشق دا منگل گہری عشق دی وکری کچہری عشق دی لٹی زلیخہ عشق دے کٹھی زلیخہ عشق دے ہوئے سٹایا عشق دے مصر وقایا عشق دے تختے بہایا عشق دے کربل پولایا عشق دے کبا کوہایا عشق دے اثر کٹایا عشق دے بازو کٹایا عشق دے اکبر کوہایا عشق دے لیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن سنایا عشق دے اور جنگلان چے دے رے عشق دے بلا نچایا عشق دے چمڑا لوہایا عشق دے جنگلان چے دے رے عشق دے عرشان تے پھیرے عشق دے ایک کرتا کسے دا پکھ نہیں کلی دا چھٹتا کاکھ نہیں رکھتا اکل نلویرے بر کتیاں دے چمدہ پہرے دوبارہ دوبارہ کیا کہنے کیا کہنے ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ محبہ سے بولو سوق سے بولو کھل کے بولو مل کے بولو عشق مصطفیٰ میں بولو میں پھر کہنا چاہتا ہوں محبہ سے بولو اور یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک جگ نشانہ عشق دا کھرکر فسانہ عشق دا مندلے گہری عشق دی وکری کچہری عشق دی لٹی زلیخہ عشق دے کھوے سٹایا عشق دے مصرے بکایا عشق دے تختے بہایا عشق دے کربل بلایا عشق دے اصغر کھتایا عشق دے اکبر کوہایا عشق دے بازو کھتایا عشق دے نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن سنایا عشق دے ہاں بھلا نچایا عشق نے چمڑا لوہایا عشق نے چنگلا چے ڈیرے عشق دے ارشاں چے پھیرے عشق دے ایک کردہ کسیدہ بکھ نہیں کلیدہ چھٹدہ ککھ نہیں رکھدہ اکلنل ویرے پر کتیاں جا چومدہ پہت عشق دیئے رید سارے جہاں تو جدا عشق دیئے رید سارے جہاں تو جدا نائے راو اخدا نائے راو اخدا جتھے چاندہ چکا دیندہ یہ بات پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا شدیق اکبر سے بلچو وہاں شدیق تیری عظمت کو سلام تیری شوقت کو سلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہے شامد دس رہا ہے شدیق ہنس رہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی صدیق اکبر کے آنسو گرے حضور کے رکھسار پر پڑے وہاں صدیق تیرے آنسو کی کیا قدر و قیمت ہے میرے تیرے آنسو گرے تو زمین پارے کسی کے آنچن پارے پر وہاں صدیق تیرے آنسو کی شان کیا ہے آقا آقا میرے آنسو تیری تیری ظلفیں تیرا چہرہ میرے آنسو کیسی حسین برسات ہے پوچھو اللہ کے محبوب نے آنکھیں کھولی فرمائے صدیق روتے کیوں بات کیا ہے عرض کی حضور کچھ نہیں فرمائے صدیق اس تو بتا عرض کی حضور بڑی درد ہے بڑی تکلیف ہے میرے نبی نے لعاب دہن لگایا صدیق کی ایڑی کو اللہ کے محبوب نے صدیق نے ایڑی رکھی ہے سامپ کو آنے نہیں دیا کہا آج میں ہی دیکھوں گا سامپ کہتا ہے میں بھی دیکھوں گا صدیق نے کہا میں ہی دیکھوں گا نبی نے کہا اے صدیق آج پھر تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا اب سنیے حضورات وعدہ کیا ہوگا اللہ کے محبوب نے فرمائے صدیق غار میں تُو پہلے مزار میں میں پہلے پھر دیکھو پھر بدلہ کیسا ملا بدلہ کیسا ملا کہ کہا صدیق غار میں تُو پہلے مزار میں میں پہلے غار میں صدیق پہلے مصطفیٰ باد میں مزار میں مصطفیٰ پہلے صدیق باد میں غار میں جولی شدیق کی سر نبی کا مزار میں جولی نبی کی سر شدیق کا مزار میں جولی نبی کی سر شدیق کا غار میں شدیق میزبان بنا نبی مہمان بنا اور مزار میں قیامت تک کے لیے نبی میزبان بنا شدیق مہمان بنا غار میں جولی شدیق کی سر نبی کا مزار میں جولی نبی کی سار شدیق کا رب زلجلال کی قسم یہ ساتھ ہے تو کیسا ساتھ ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ساتھ صرف غار کا ساتھ نہیں صرف مزار کا ساتھ نہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب سے پہلے میں اپنے روزہ عقدس سے اٹھوں گا میرے ساتھ شدیق کی اقبر ہوگا عمر فررون کو ایسا ساتھ ہی کائنات میں کوئی ہے رب کہتا ہے سانی جس نئی از ہما فل غار از یکول الیساہی بھی رب نے ساتھ بنایا ساتھی ایسا ہے ساتھی ہو تو ایسا دوست ہو تو آخری جملے ساتھی ہو تو دوست ہو تو ساتھی ہو تو جہاں جہاں حضور وہاں وہاں صدیق جدر حضور ادھر صدیق ذرا چشم فلک وا کر کے دیکھو ملک عرب ہے عرب میں جنگل ہے جنگل میں پہاڑ ہے پہاڑ میں غار ہے غار میں ایک یار ہے یار بھی یارے غار ہے جوم رہی ہے شوخیاں دیدہ نیم باد میں جاگ رہے ہے پاسبا یار ہے خواب نیاز میں اور حضرت خطیب الاسلام سبزیدہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ حتال علیہ آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے آپ جب سیدھی کے اقبر کی اسمت کا ذکر کرتے تو آپ کھل کے یہاں کرتے تھے واہ سیدھی کیا کہتے تھے میرا ذوق یہ کہتا ہے آپ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ آخری وقت میں یہ بات کہہ دو واہ سیدھی کھل کے بولو محبہ سے بولو شان سے بولو جھوم کے بولو گمبد خضرہ کا تصور کر کے بولو کھل کے بولو آپ کے لفظ کیا ہے توجہ کرنا آپ فرمایا کرتے تھے واہ سیدھی تیری یاری تو قربان جاما واہ سیدھی تیری یاری تو قربان جاما دنیا جی یار بڑے ویکھے نے کوئی آجتا یار کوئی کھل دا یار کوئی دولت دا یار کوئی اقتدار دا یار کوئی کرسی دا یار کوئی سیاست دا یار کوئی یاری دی یادنبائے گا کبر دیا کدنہ تک نال جائے گا مٹی پا کے واپس آ جائے گا پر واہ سیدھی تیری یاری تو قربان جاما تو یاری لائی تب مکہ ویچ پرمان چڑھائی تب مدینہ ویچ جوان کرائی تب بدر ویچ نال نبائی تب قبر ویچ توڑ چڑھائی تب حشر ویچ وہ پانی پرنگ سہے لیا تب رنگا رنگ کڑے تب پریاہ استا جانی ہے جزدہ توڑ چڑھ سیدہ شدیق اکبر زیلدہ تعالیٰ نے ایسی جاری لگائی ہے حضور کے ساتھ خدا کی قسم کہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں غار میں بھی ساتھ ہیں مزار میں بھی ساتھ ہیں اور کل معاشر کے اندر بھی ساتھ ہوں گے حضور نے فرمایا کہ میں ہوں گا اور سیدیق اکبر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب رب پوچھے گا تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے سب کے احسانات کے بدلہ چکا دیا ہے یہ سیدیق اکبر ہے اس کے احسانات کا بدلہ تو ہی چکا دے حضرت زیبقار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانہ علیہ کو سلامت رکھے اس مسجد مدرسہ کو اور حضرت کی جو خدمات ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ محمد نواز نقشبندی کے لان ادامت برکات معالیہ ان کی محبت و عقیدت آپ احباب نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے چند جملے ماروزات سنی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاع فرمائے اور بارگاہ صدیقیت کے اندر ماریس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا